اللہ نے یہ دنیا بنائی یہ تمہیں مانتے ہو اور اللہ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو اس اللہ کی دنیا میں اس اللہ کی مرضی کے خلاف گیر مسلم آئے کہاں سے اگر گیر مسلم ہے تو اس کا ملک تمہاری اللہ میں کوئی اوقات نہیں ہے اگر تمہاری اللہ میں اوقات ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بنا کے پیدا کرے نا تمہاری اللہ میں اتنی اوقات نہیں ہے کوئی مسلمان بنا کے پیدا کر سکے پہلے تم ہندو پیدا ہوتے ہو بعد میں تمہاری مسلمانی ہوتی ہے بعد میں تمہاری سنت ہوتی ہے بعد میں تمہارا خطنہ ہوتا ہے تب تم کلمہ پڑھتے ہو تب تم اسلامی کھوتے ہو اس کے پہلے تم کہاں ہوں سچائی کو سوکر کرو سچائی کو سوکر کرنے کی ہمت ہونی چاہیے اتنا گٹس ہونا چاہیے اتنی اوقات ہونی چاہیے اتنا ہاتھ و وسوات آپ کو صرف ہندو ہندوہ میں بھارتی پرمپراہوں میں ویڈک پرمپراہوں میں ہی ملتا ہے اگر خطنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نے خطنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ہم جو لوگ بولتے ہیں کہ میں ہندو ہوں مسلمان بولتا ہے میں مسلمان ہوں سکھ بولتا ہے میں سکھ ہوں کرشن بولتا ہے میں عیسائی ہوں تو سب لوگ اپنے اپنے دھرم کا اپنا پریچائے دیتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دھرم کو بنایا کس نے ہے اور اگر بنایا ہے تو کس مقصد سے بنایا ہے کیا ہم صرف ایک دھرم کو مان نہیں سکتے ہیں جو کی انسانیت دھرم ہے اور کوئی دھرم کو نہ مانے نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی اور کسی بھی دھرم کو قبول کروانا کیا ضروری ہے اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہتے ہو مسلمان بنا سکتے تھے بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے اس نے کیوں نے تمہیں مسلمان بنایا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ بھگوان ایشور اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق اپنے اللہ کہے ہوئے اعقامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے عربی میں مسلم تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے چاہے ہندو کھاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا اس کے بعد اس کے والدین اس کے بڑے اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بدھ پرستی کرنے لگے وہ مرتی پوجا کرنے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم جو غلط ہے انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ کنورٹ میز گوئن فرم ون ٹریک ٹو دی آدھر وچیز رونگ صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا پھر اس کے والدین اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم انگریزی میں کہیں گے ریورٹ اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے صحیح لفظ ہونا چاہے لوٹا ہوا مسلم ریورٹ اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نے بنایا اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے آپ کے والدین آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں تھیرا سکتے آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے لیکن فریٹ ٹیسٹ کیا ہے اگر ٹیچر چاہے تو سارے سٹوڈن کو پاس کر سکتا ہے لیکن ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد انتیان لیتا ہے جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائیں گا بالکل غلط ہے صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے